مزید عظم عمران خان میں ملک کرونا ویکسینیشن کا بقاعدہ آغاز کر دیا اسلام آباد میں مزید عظم کی مجودگی میں ہیلتھ ورکر کو ویکسینیشن کا ٹیکہ لگا کر ویکسینیشن کا آغاز کیا گیا جسے سرکاری ٹیلی وین پر براہ راست نشر کیا گیا اس موقع پر وزید عظم نے کہا کہ چین سے پانچ لاکھ ویکسین ملنے پر شکریہ دا کرتا ہوں تمام صوبوں میں ویکسین کی مصفانہ تقسیم ہوگی کرونا سو پیس پر عمل اور مارک پہننا بہت ضروری ہے وبا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل جاری رکھنا ہوگا ویکسین آنے کے باوجود وائرس کا خطرہ ختم نہیں ہوا امریکہ میں چار لاکھ سے زائد اموات ہو چکی ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس سے ایک دن میں پینسٹھ افراد جان بہت ہو گئے جبکہ ایک ہزار سے زائد مصبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں نیسیل قوانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پینتیس ہزار چار سو ساٹھ کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس کے بعد مجموعی کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کی تدار اسی لاکھ اکتالیس ہزار دو سو چاون ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید ایک ہزار تین سو چور آسی مصبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تدار پانچ لاکھ انچاس ہزار تیس ہو گئی ہے آرمی چیف جنرل کمر بازوہ نے کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے پاکستان نے خطے اور علاقائی امن کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں ہم پر امن بقائے باہمی کے اصول پر پر عظم ہیں پاکستان ائر فورس اکیڈمی اسغر خان میں ایک سو چتالیس میں جی ڈی پی ایک سو ایڈی کورسز گریجویشن تقریب نقید ہوئی جس کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر بازوہ مہمانے خصوصی تھے آئی ایس پی آر کے مطابق تقریب میں ائر چیف مارشل مچاہد انور خان بھی مجود آرمی چیف نے کیڈٹس کو ان کی نمائی کامیابی پر مبارک بات تیش کی مسلم نگنون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ مسلم نگنون اور باقی جماعتیں استیفے دینے پر یقین رکھتی ہیں استیفے دینے چاہیے اور ضرور دینے چاہیے جاتی امرام میڈیا سے بات کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ ہر روز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ بلولا ہوتے ہیں مزیراعظم امران خان کی ترجیحات میں عوام شامل نہیں ان کی ترجیحات صرف اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے عوام کو وہ جواب دیتے ہیں جو انہیں منتقب کریں ایک نالائق اور نائحل شخص کو اقتدار میں لائیا گیا ہے مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہم تنقید برائے تنقید نہیں کر رہے آئین کی کوئی خلاف ورزی کرے گا تو ان کے خلاف ہم بولیں گے اللہ نہ کرے عوام پر حکومت کا عذاب رہے میرا نہیں خیال میں مہنگائی کر کے حکومت پانچ سال پورے کرے گی پنجاب حکومت نے سوشل میڈیا پر عوامی غم و غصے کے اظہار کے بعد لہور کے گلشن پارک سے علامہ اقبال کا بے تکہ مجسمہ ہٹانے کا اعلان کر دیا پنجاب حکومت کے علامیے کے مطابق ریالہ پنجاب نے ایسا مجسمہ بنانے اور نصب کرنے پر ریکٹر جنرل پی ایچ اے سے ریپورٹ طلب کر لی اسمان بزدار نے کہا کہ پارک میں مجسمہ رکھنے کا واقعہ امطلقہ حکام کی غفلت ہے لہٰذا تحقیقات کے بعد ذمہ داریوں کا تعین کر کے کاربائی کی جائے گی پنجاب پولیس نے کانسٹیبل ڈرائیور اور وائرلیس اپریٹرز کی بھرتیوں کا شیڈول جاری کر دیا گیا نوٹیفکیشن کے مطابق پولیس نے بھرتیوں کے لیے ڈی آئی جیز کی سربراہی میں تین رکھنی بورٹ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے شیڈول اے کے امیدواروں کی فیزیکل پیمائش آٹھ فروری اور شیڈول بی کی تیرہ فروری کو ہوگی جبکہ شیڈول اے کا پرداش ٹیسٹ انیس اور شیڈول بی کا چوبیس فروری کو ہوگا نوٹیفکیشن کے مطابق اس ٹیسٹ میں ڈرائیونگ کیسٹ اور ایک میل دوڑ ہوگی جبکہ تمام امیدواروں کا بورٹ ریویو آٹھ مارچ کو ہوگا اور بھرتیوں کے دوران کورونا ایس اوپیس پر بھی عمل درامت کیا جائے گا زشتہ رات گارڈن کے علاقے میں لڑکی سمیت چار افراد کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے پولیس رائے کے مطابق گارڈن میں لڑکی سمیت چار افراد کے قتل میں ملوث مزمان کی گرفتاری کے لیے دو سینئر سپینکٹرز کی سربراہی میں ٹیم بنا دی گئے جس نے جہاں باق افراد کی کالز کا ریکارڈر حاصل کر لیا ہے از رائے کا کہنا ہے کہ قتل کے شبے میں پولیس عبد الرحمن اور آسف نامی شخص کی تراشت میں قائدہ باز لانڈی اور دیگر علاقوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں قومی کرکٹر شاداب خان کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم پنڈی ٹیسٹ میں بھی اچھا پرفارم کرے گی اور ٹیسٹ جیت کر سیریز اپنے نام کرے گی شاداب خان دورہ نیوزی لینڈ میں فٹنس مسائل سے دوچار ہوئے تھے اور اسی وجہ سے وہ ان دنوں ریہب مکمل کر رہے ہیں اور پاکستان سٹوارڈ کا حصہ نہیں ہے قداب خان نے کہا کہ ٹیم میں نہ ہونے سے فرسٹریشن تو ہوتی ہے لیکن جو چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے میں اس کی ٹینشن نہیں لیتا فٹنس یا انجری میرے ہاتھ میں نہیں البتہ ضرور جلد ٹیم کا حصہ بنوں گا سعودی عرب نے کرونا کی نئی لاہر کے باعث پاکستان سمیت 20 ممالک کے شہریوں کی آمد پر پابندی لگا دی مسافروں کو واپس لانے کے لیے پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن جاری رہے گا سعودی عزارت داخلہ کے مطابق 20 ممالک میں پاکستان، بھارت، امریکہ، برطانیہ، متحدہ، عرب، امارات، انڈونیشیا، آئی لینڈ، اٹلی اور بارہ زیل شامل ہیں سعودی عزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پابندی کرونا کی مجودہ صورتحال اور صحت آمہ کے پیشن نظر آئیت کی گئی سعودی عرب پروازوں پر بوکنگ سفری پابندی کے خاتمے تک بلتوی کر دی گئی ہے بولی ورڈ سلطان سلمان خان نے ہدایتکار سے جگڑے کے بعد فلم انشاءاللہ کو خیر بات کہ دیا سلمان خان اور عالیہ بھٹ فلم انشاءاللہ میں ایک ساتھ نظر آنے والے تھے جس کا بقاعدہ اعلان بھی کر دیا گیا تھا تاہم ہدایتکار سنجلیلہ بنسالی اور سلومیہ کے درمیان کسی معاملے پر گرما گرمی اس حد تک بڑھ گئی کہ اب سلمان نے یہ فلم کرنے سے ہی انکار کر دیا سلمان خان کے انکار کے بعد سنجلیلہ بنسالی نے فلم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب سلمان خان کی جگہ شاروخ خان کو اس فلم میں کاسٹ کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے تاہم اسی حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے جبکہ ہداکارہ کے لیے عالیہ بھٹ کو ہی برقرار رکھا جائے گا